نمشکار تو آج کا پہلا کوشن لیتے ہیں پہلا کوشن ہے محمد فقیر محمد حاسم دو الگ الگ بیکتی ہیں کس کے دروار میں پرمک چترکار تھے تو اگر ہم بات کرے محمد فقیر کی یا میر حاسم کی تو یہ سا جہاں کے دروار میں پرمک چترکار تھے یار کیسے کریں گے دیکھئے فقیر ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کا پورا سنسار ہوتا ہے اس معنی میں سمجھئے کیونکہ فقیر لوگوں کو ہر کوئی بلاتا ہے مطلب کہ اس کو عجت دیتا ہے فقیر لوگوں کو تو اس طرح سے جہاں سارے جہاں فقیر لوگ کا پورا جہاں ہے سارے جہاں ہے اور وہ سارے جہاں کو حاصل بھی کر لیتے ہیں فقیر لوگ اپنی بدوتا سے اپنی آجرن سے پورے جگت کو جیت لیتے ہیں یعنی کہ سارے جہاں کو جیت لیتے ہیں اس طرح سے ہم یاد رکھیں گے کہ محمد فقیر اور میر حاصل دونوں چھترگار سارے جہاں یعنی کہ سارے جہاں کے دروار میں تھا اگلا کوشن کیوں بڑھتے ہیں سیوہ جی کے پوتر سامبھا جی کے پوتر کون تھے یعنی کہ سیوہ جی کے پوتر کون ہوئے سامبھا جی اب سامبھا جی کے پوتر دو ہو گئے ہیں کون کون ایک ہے راجہ رام اور ایک ساہو اگر آپ پرماواتی مووی دیکھے ہوگے جو مووی پرماواتی نہیں سوری کھل جی کا رول کس نے ادا کیا تھا اس میں ایک ایک مووی آئی تھی مجھے یاد نہیں ہے رنویر سی کا جس میں اس نے کھل جی کا رول ادا کیا تھا اس میں ساہو جو باجی راو تھا ٹھیک ہے یہ آپ کا رنویر سنگ سوری رنویر سی کھل جی کا رول نہیں کیا تھا رنویر سی نے باجی راو کا رول کیا تھا تو اس میں یہ ساہو کو درس آیا گیا ہے ساہو کو وہاں پہ دکھایا گیا ہے تو ساہو کس کے پوتر تھے سامبھا جی کے دو پوتر رہے سیوہ جی کے پوتر سامبھا جی اور سامبھا جی کے پوتر ساہو رہے اور ایک رہے راجہ رام تو راجہ رام کی مرتی ہو گئی تھی راجہ رام کو یہ مغلوں نے مروا دیا ٹھیک ہے تو مغلوں نے مروا دیا تو جو ساہو ہے وہ چھوٹ کے باہر آئے کب آئے جب یہ مر گیا اور رنگجیو ستر سو سات میں مر گیا تو ستر سو آٹھ میں یہ باہر آئے اور باہر آئے تو یہ جو راجہ رام کی جو پتنی کون تھی تارہ بھائی وہ ساسن کر رہی تھی اپنے پوتر کے مادھیم سے سیوہ جی دوتیے کے مادھیم سے ٹھیک ہے سیوہ جی دوتیے کے مادھیم سے یہ تارہ بھائی راج کر رہی تھی کن کی پتنی راجہ رام کی ٹھیک ہے اب راجہ رام کی پتنی تارہ بھائی سیوہ جی جو کی ان کا بیٹا تھا چھ سات برس کر تھا ان کے بیہاں پر یہ راج کر رہی تھی تو یہ ساہو باہر آئے تو کہے کہ ہمیں راج پاٹ چاہیے کیونکہ یہ اسچھم ہے اور ہم سیواجی کے پوتر ہیں بڑا بھائی کا مرتی ہو گئی اس وجہ سے اب راج پاٹ ان کو چاہیے لیکن تارا بھائی نے دینے سے منع کر دیا تو پھر یدھ ہو گا تو یدھ میں ساہو کی مر جائے ہوئی تو اس کے بعد مراتھا سمراج ان کے ہاتھوں چلا گیا تو سیواجی دوتی ہے ان کا بھتیجہ ہو گیا ساہو کا ٹھیک ہے تو اس طرح سے کوریلیٹ کر کے آپ یار رکھیں کہ سامبھا جی کے کون کون سے پوتر ہے راجہ رام اور ساہو پال کھیڑا دکھئے گا پال کھیڑا کا یدھ سترہ سو اٹھائیس میں کس کے بیچ ہوئی تھی جو مونگی سیوگاؤں کی سندھی کے تحت سماپت ہو گئی اب دکھئے اسی سمیہ جب یہ ساہو گدی پہ سترہ سو آٹھ میں بیٹھا تو اس نے بالا جی بیسونات کو پیسواد نیوک کر دیا اب اس کے پوتر کون رہے ہیں باجی راو فرشٹ یہاں پہ دیکھے گا باجی راو فرشٹ جو کہ کافی آپ کر سکتے ہیں آکرمک نیچر کا آرمی تھا یعنی کہ وہ ہر کسی کو جیت لیتا تھا تو اسی درمیان باجی راو فرشٹ نے نیجامن ملک جو کہ ہیدرہ واد ہے یہاں پہ آکرمک کر دیا ٹھیک ہے سترہ سو اٹھائیس میں اور یہ یدھ سماپت ہوا پال کھیڑا ٹھیک ہے گاؤں بغیرہ میں مراتھا جادہ تر گاؤں بغیرہ میں ہی رہتے تھے تو اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ جو گاؤں والا سندھی ہے وہ مراتھا کے بیچ ہوا تھا اور نیجامن ملک کے بیچ ہوا تھا ٹھیک ہے اگلا کوشن کیوں بڑھتے ہیں بھارت میں فرانسیسی کی پرثم کوٹی کس نے استھاپیت کی اور کب استھاپیت ہوئی اور کہاں پر استھاپیت ہوئی یہ سبھی پرشن بنتے ہیں تو اگر فرانسیسی کی بات کریں تو فرانسیسی کی جو شروعات ہوئی تھی بھارت میں 68 میں ہوئی تھی یعنی کہ کوٹی جیسی پرثم بنے گا تو شروعات ہو جائے گا کس کے دوارہ فرانسیسی ہے تو فرینک کیرو کے دوارہ بنا تھا ٹھیک ہے فرینک کیرو کے دوارہ اس کی شروعات ہوئی تھی فرانسیسی یہاں پر کوٹی کی شروعات ہوئی تھی کہاں پر شروعات ہوئی یعنی کہ سورت میں ہوئی تھی ٹھیک ہے موسیلی پٹم میں کس کی شروعات ہوئی تھی پرثم کوٹی کی یہ انگریجو کی تھی اگلا کوشن کی اور بڑھتے ہیں سیکھو کے کونسے گرو ہرکیسن تھے جن کی میتیو چیچک کے قرن ہو گئی تھی چیچک کے قرن ان کی لگ بھگ سات یا آٹھ ورس کی عوستہ میں ان کی میتیو ہو گئی تھی کونسے گرو تھے آٹھ میں گرو تھے ٹھیک ہے آٹھ میں گرو تھے جن کی میتیو چیچک کے قرن ہو گئی تھی دیکھئے گا یہاں پر چیچک لاش میں کر اور اس کو اگر 90 degree روٹیٹ کریں گے تو اس طرح سے لکھا جائے گا تو آٹھ میں گرو تھے چیچک سے جن کی میتیو ہو گئی تھی ہرکیسن ٹھیک ہے آہ چیچک جن کی میتیو ہو جائے گی چیچک سے کیا ہوتا ہے کہ جو پورا فیس ہو جاتا ہے وہ بلیک بلیک ہو جاتا ہے یعنی کی کالا ہو جاتا ہے اور کالا جیسے ہی سینس آتا ہے تو ہم میں کون سے بھگوان کی یاد آتی ہے کرشن بھگوان کی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یاد رکھیں گے کہ کشن بھگوان یہاں پر دیکھئے گا کرشن بھگوان کی چیچک کے ساتھ ملتی ہو گئی تھی اس طرح سے ہم ریلیٹ کریں گے اگر ہم کوشن کیوں بڑھتے ہیں ستر سو بیراسی میں بارین ہیٹسٹینز کے سمائے برنارس میں سنسکیت بس ویدالہ کی استحپنا کس نے کی تھی تو جو ناثن ڈنکن نے کی تھی ٹھیک ہے جو ناثن ڈنکن ناث جیسا کچھ سینس لے رہا ہے جیسے کہ ناث سنسکیت برڈ ہے نا اگر آپ ہندی پڑھتے ہوں گے تو ایک ہوتا ہے دیساج بیدیساج برڈ ہوتا ہے نا اس میں آپ ناتھ لیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے سنسکیت کے مول برڈ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یاد کریں گے کہ سنسکیت بس ویدالہ کی استحپنا جو ناثن ڈنکن کی تھی کیونیٹ میتسن جو کہ اٹھار سو چیانیس میسن بھارت میں آئے تھا وہ چھیانیس میں آئے تھا اور چھیانیس میں کون تھے چھوالیس سے سہیتاریس کے بیچ لوٹ بیون تھے ٹھیک ہے تو آسکرتے چیزیں یاد ہوئی ہوگی تب تک کے لئے دھنے بات